اسلام علیکم میں ہوں سیدوان آج میں آپ کو سٹین پتھر کی پہچان بتاؤں گا کہ سٹین پتھر کو آپ کیسے پہچان کر سکتے ہیں سٹین کو پہلے سمجھ لیں کہ سٹین ایک ایسا پتھر ہے اب میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نیچسٹرون میں کام کرنے والے لوگ بھی ایسے ہیں جن سے سٹین پتھر ڈیوائنڈ کیا جاتا ہے ان کے پاس سٹین پتھر نہیں ہوتا تو وہ یا تو لیمن کوارڈ اٹھا کے دے دیتے ہیں یا وہ جو ٹوپاز ہے یلو کلر کا وہ ان کو دے دیتے ہیں الانگے سٹین بھی اتنا مہنگا پتھر نہیں ہے سستہ ہی ہے اتنا ایکسپینسل نہیں ہوتا کیونکہ ان کا کلر آپ سے میچ کرتا ہے عام انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سٹین ہے لیمن کوارڈز ہے یا ٹوپاز ہے اس میں بڑی کنفیزن ہے کیونکہ میرے پاس دو دن پہلے ایسا کیسہ ہے ایک بندے نے کہا جی میں نے سٹین کر کے لیا تھا اب اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو گیا ہے اب جو ہیٹڈ ٹوپاز ہوتا ہے میں بات سن کی سمجھ گیا میں نے کہا برادر یہ ٹوپاز ہو سکتا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دو نمبر ہے میں نے کہا یہ ٹوپاز ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے ٹوپاز دیا ہے سٹین کا نام دے کے جب یہ ہیٹڈ ٹوپاز ہوتا ہے وہ یلو ہو جاتا ہے جب وہ تھرڈ ٹائم گزرنے کے بعد وہ کلر اس کا ختم ہو جاتا ہے کلر فیڈ ہو جاتا ہے اور وہ وائٹ ہو جاتا ہے سٹین کبھی بیس طرح نہیں ہوتا اس کا کلر کبھی فیڈ نہیں ہوتا تو اس میں اب پہچان کے ہم بات کریں تو بہترین آپشن ہے سرٹیف کرٹ تو اس کا آپ سرٹیف کرٹ دیمانڈ کریں سرٹیف کرٹ کے بغیر کبھی بیسٹین آپ بائے نہ کریں اس میں یہی دونمبری ہو سکتی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں آنے والی اپنی نیو ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کے اللہ حافظ